قلندر وائز کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو سعودی عرب میں ریت کا سرخ طوفان آ گیا ہر طرف ریت ہی ریت اس ریتلے طوفان نے سعودی عرب میں تباہی مچا دی سعودی حکومت نے بڑا اعلان کر دیا کیا یہ مسلمانوں پر آنے والا بدترین عذاب ہے یا پھر قیامت کی نشانی آج ہم آپ کو سعودی عرب میں آنے والے ریت کے طوفان کی حقیقت بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تو آئیے چل کر موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں معجز قواتین و حضرات چند ماہ قبل ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ کیسے سعودی عرب کے خوشک سہراؤں میں سہلاب آیا اور ہر چیز بہا کر لے گیا سعودی عرب کے ریگستانوں میں بارشوں کے باعث سہلابی ریلے کے مناظر تصویر اور ویڈیوز کی شکل میں سوشل میڈیا پر سامنے آئے تھے جس پر عرب میڈیا نے یہ کہا کہ ان ویڈیوز میں رب الخالی سہرا کے کئی مقامات پر پانی کے ریلوں کو بیتے دیکھا جا سکتا ہے یہ امر حیران کن ہے کیونکہ سہرائے رب الخالی کو دنیا کے خوشک ترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے سعودی عرب میں مائرے موسمیات ڈاکٹر خالد الزاک نے عرب میڈیا کو بتایا کہ دنیا اس وقت ایک ایسے دور میں جی رہی ہے جس میں موسمیاتی تبدیلیاں ایک عالمگیر اور ناقابل تردید حقیقت بن چکی ہے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیاں لا محالہ آنے والی ہیں یہ تبدیلیاں دو حصوں میں تقسیم ہیں جو کہ عرب ممالک کے لیے مفید ثابت ہوں گی جبکہ ان تبدیلیوں کے یورپی ممالک اور بعض ایشیائی ممالک پر منفی اثرات مرتب ہوں گے سعودی عرب کے جنوب مغربی حصے جسے رب الخالی کہا جاتا ہے میں نمائی تبدیلیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر خالد الزاک نے بتایا کہ جزیرہ نمائ عرب اپنے شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک ان تبدیلیوں کا مشاہدہ کرے گا اسے ماضی میں رب الخالی اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ علاقہ بارشوں سے خالی رہتا تھا دوسری جانب سعودی عرب کو شدید ریتلے توفان کا سامنا ہے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ریت کے توفان نے دن کے اجالے میں اندھیرہ کر دیا ریاض نامی شہر مٹی سے اٹ گیا اس توفان کے مناظر انتہائی خوفناک تھے اور کسی ہالی وڈ فلم کا منظر پیش کر رہے تھے تیز ہواوں کے باعث ریت کا ایک زبردست توفان جمعے کے روز ریاض سے ٹکرایا جس نے سعودی دارالحکومت کو شدید گرد و غبار سے لپیٹ کر رکھ دیا دوستو اس ریتلے توفان کے باعث دن رات میں تبدیل ہو گیا اور حد نگاہ صفر ہو گئی سعودی عرب کے محکمہ ٹریفک نے گاڑی چلانے والوں کو خبردار کیا کہ وہ اپنی ہیڈ لائٹس کو آن رکھ کر آہستہ گاڑی چلائیں جنرل ڈائریکٹوریٹ آف سیول ڈیفنس نے بھی ریاض کے رہائشوں کو مشورہ دیا کہ وہ ویکنڈ پر مختلف پکنک مقامات سے گریز کریں کیونکہ آئندہ چند روز تا خراب موسم جاری رہنے کے امکانات ہیں دورانے توفان ہوا کی رفتار تقریباً 29 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی سعودی حکام کے مطابق اس توفان کو غیر معمولی کہا جا سکتا ہے سعودی عرب میں آنے والے گرد و غبار کے توفان پر سعودی عرب کی وزارت سیحت نے دمے کے مریضوں بچوں بونوں اور دل کے مریضوں کو متعدد خطوں میں گرد و غبار کی موجودہ لہر سے خبردار کیا سعودی عرب کی وزارت سیحت نے سانس کے مسائل سے بچنے کے لیے ضروری احتیاط پر عمل درامت کرنے پر زور دیا سعودی قسیم جنیورسٹی میں ماہر موسمیات ڈاکٹر عبداللہ المسند نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی علاقے اور ریاض میں سفید گرد و غبار کے دوران شہری احتیاطی تدبیر اختیار کریں اور چہرے کو ماسک سے ڈھام کر رکھیں اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس وقت سعودی عرب کس دردناک کیفیت سے گزر رہا ہے بہت سے لوگ اسے اللہ کے عذاب سے تشبیح دے رہے ہیں اور بعض افراد کا ماننا ہے کہ یہ طوفان قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کیونکہ اسلامی کتب میں آتا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو عرب سہراؤں میں ریت کا سرخ طوفان آئے گا پیارے دوستو قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کا ظہور ابھی باقی ہے قرب قیامت کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک مردوں کی کمی اور عورتوں کی کسرت ہوگی اگر آپ پچھلے اسی یا سو سال کا موازنہ کریں تو آج مردوں کی تعداد تیزی سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اس تعداد میں مزید کمی آئے صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی بدکاری شراب خوری بڑھ جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی ایک مرد دیکھ بھال کرنے والا اور منتظم ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک مرد پچاس عورتوں کی دیکھ بھال کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مرد کی پچاس بیویاں ہوں گی اسلام میں مرد کو بیق وقت چار شادیوں کی اجازت ہے اس سے زائد حرام ہے اس سے مراد مرد کے خاندان کی تمام عورتیں ملا کر یعنی بہنیں بیوی ماں بیٹیاں پوتیاں وغیرہ ان کو ملا کر خاندان کی پچاس عورتیں ہوں گی جن کو ٹیک کیر کرنے والا ایک ہی مرد ہوگا کیا آج ایسا نہیں ہو رہا قرب قیامت کی ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ وقت میں برکت نہیں رہے گی یا پھر یہ کہ وقت تیز رفتاری سے گردش کرے گا اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور میں سائنس کی اجادات نے ٹائم سیو کر لیا ہے یعنی وقت بچا لیا ہے پہلے ہانڈی پکانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا تھا پہلے لکنیاں جلاو پھر ہانڈی پکاؤ ایک کپ چائے بنانے کے لیے گھنٹا درکار ہوتا تھا لیکن اب کچھ ہی دیر میں چائے تیار ہو جاتی ہے بلکہ اب تو مایکرو ویو کا زمانہ ہے گھنٹوں میں ہونے والا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے سفر پہلے پیدل ہوا کرتے تھے گھوڑوں یا پھر اونٹوں پر اور آج تو تیز رفتار سواریاں ہیں سپر سانک ائر کرافٹس ہیں یہاں تک کہ تین گھنٹوں میں ایک بریعظم سے دوسرے بریعظم پہنچا جا سکتا ہے ذرا غور کیجئے کہ ان تیز ترین سواریوں کی وجہ سے کتنا ٹائم سیو ہو گیا لیکن اس کے باوجود رونا ہے کہ وقت نہیں ملتا پیارے دوستو سوال یہ ہے کہ ان اجادات نے جو ٹائم بچایا وہ کدھر گیا اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وقت سے برکت اٹھ گئی یہ وقت کی بے برکتی بھی قیامت کی نشانی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جبکہ زمانہ جلدی گزرے گا ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن اور دن ایک گھڑی کی طرح گزر جائے گا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ننگے بدن ننگے پیر رکھنے والوں اور بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو گے زلیل لوگ جن کو تن کو کپڑا اور پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی بڑے میلوں میں فخر کریں گے دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ زلیل لوگ عزت والے اور عزت والے لوگ زلیل بن جائیں گے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا جہالت پھیل جائے گی یاد رہے جو لوگ علم کی قدر نہیں کرتے وہ اپنا مقام کھو بیٹھتے ہیں اور آج کے دور میں نہ تو علم کی قدر کی جاتی ہے اور نہ ہی استاد کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جن سے ان کا جسم نظر آئے گا آج کل عورتیں جس قسم کا لباس زیبتن کرتی ہیں اس سے آپ حضرات پہ خوبی واقف ہیں قیامت کی ایک اور بڑی نشانی جو پوری ہو چکی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی اسلامی کتب میں آتا ہے کہ قربے قیامت میں لونڈی گویا اپنے مالک کو جنیں گی یعنی ماں کا بیٹا اتنا نافرمان ہوگا کہ ماں کے ساتھ لونڈی جیسا سلوک کرے گا جو کہ آج کل عام ہو چکا ہے آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور بے حیائی اور قربے قیامت کے فتنوں سے بچا کر رکھے آمین سمہ آمین جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگبان